اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دو سے تین سال کے بچے کا سائٹ سلیٹ کرتہ ہی کٹنگ اینڈ سٹرچنگ اس سے افغانی کرتہ بھی کہتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پر جو ہے فیبرک لیا ہے جو کی دھائی میٹر فیبرک ہے دو میٹر میں بھی اچھا خاص آپ کا کرتہ ہو جائے گا اور اس کے اندر شلوار بھی ہو جائے گی تو یہاں پر ہی میں نے کپرے کو اس طریقے سے کھوڑ لیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی چیک کر لینی ہے رونگ سائٹ اور رونگ سائٹ کی طرف سے ہی ہم نے اس کو فول کر لینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کو دامن کے حساب سے فول کریں گے دامن ہمارا 13 انچز رہے گا 1 انچز ایکسٹر پر ہم نشان لگا دیں گے 14.5 انچز پر نشان لگائیں گے اور اس کو اس طریقے سے فول کر دیں گے تو کپڑے کو جو ہم نے چوڑائی کی حساب سے فول کر لیا ہے اب ہم نے اس کی لمبائی لینی ہے تو دو سال کے بچے کے لیے ہماری لمبائی ہوگی 18 انچز 1 انچز ایکسٹر ہم مارجن لیں گے اور یہاں پر 19 انچز پر مارک کر دیں گے اب ہم نے اس پورے کپڑے کو کٹ کر کر اب ہم نے میجرمنٹ کے لیے چار بار فول کر دینا ہے کپڑے کو تو یہ ہماری اوپن سائیڈ ہے اور یہ کلوز سائیڈ ہے تو یہاں سے ہم سب سے پہلے ایک کروس بیک کا نشان لگائیں گے تو یہ جو میجرمنٹ ہے دو سال کے بچے کے لیے بلکل ٹھیک میجرمنٹ ہے 5.5 انچز ہم ایک روس بیک لیں گے اور 5.5 انچز ہی ہم آر مول لیں گے اب ہم نے فٹنگ کا مارک 6.5 انچز پر لگانا ہے اس کے بعد ہم نے 8 انچز پر مارک کرنا ہے اور اس مارک کو نیچے سیدھا ملا دینا ہے نیچے بھی ہم نے 6.5 انچز کا بھی مارک لگانا ہے اور اس مارک کو سیدھا ملا دینا ہے اس کے نیچے سے ہم سلٹ فول کریں گے اور یہاں سے 1 انچز اوپر ہم نے آرم ہول کی شیب دینا ہے 2.5 انچز ہم نے نیک کے چھوڑائی رکھنی ہے اور اس کے بعد سے ہم نے نیچے شولڈر ڈاؤن کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارے کرتے کی کٹنگ ہو گئی ہے سلٹ فولڈ پر ہم نے نوچ لگا دینا ہے تو یہاں پر ہمارے فرنٹ اور بیک دونوں پارٹس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے فرنٹ پارٹ کے اوپر آرم ہول کی گہرائی کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے کرتے کے فرنٹ نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو کرتے کی جو ویڈ تھی وہ 2.5 انچز تھی اس کی لیند بھی ہم 2.5 انچز لیں گے اور یہاں پر اس طریقے سے ایک باکس بنا دیں گے اس کے بعد ہم سرکل شیپ دیں گے اور اس کی کٹنگ کر دیں گے اسی طریقے سے بیک نیک کی بھی کٹنگ کرنی ہے یہ ہمارا بیک نیک ہے اس کی ویڈ 2.5 انچز اور لیند 1.5 انچز رکھنی ہے سرکل شیپ دیکھیں اس کی کٹنگ کر دینی ہے تو کرتے کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب ہم نے سلیو کٹنگ کرنی ہے یہ ہمارا ریمیننگ فیبرک ہے سلیو کی لیند ہم نے 10 انچز رکھنی ہے مارجن سمیت اور نیچے کے باقی کے فیبرک کو کٹ کر دینا ہے اب اس کو 4 فولز کر دیں اپنے آرم ہول کی چوڑائی کے حساب سے اس کا فول کرنا ہے آرم ہول ہم نے 5.5 انچز لیا تھا 1.5 انچز مارجن ہے تو 7 انچز ہمارا آرم ہول رہے گا 7 انچز ہمارا آرم ہول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد 2 انچز نیچے ہم نے مارک کرنا ہے اور پھر آگے سے 2 انچز پر مارک کرنا ہے اور ان دونوں مارکس کو ملا دینا ہے اب بارٹم کا مارک کرنا ہے بارٹم 4 انچز لینا ہے اور 1 انچز مارجن لینا ہے اور اس مارک کو مارجن کے مارک سے ملا دینا ہے اور اس کی کٹنگ کر دیں تو کرتے کی کٹنگ پوری ہو گئی ہے اب کرتے کے فرنٹ پارٹ کے اوپر سائٹ سلٹ نیک کا ڈیزائن بنانا ہے یہاں پر ہمیں شولڈر کے سینٹر پر مارک کرنا ہے شولڈر کا سینٹر ہوگا ہمارا 1.6 انچز اس کے سینٹر پر ہم مارک کر لیں اور جو ہماری سلٹ کی لمبائی ہوگی وہ ہوگی 8.5 انچز 8.5 انچز پر مارک کر لیں اب اس کے اوپر جوائن کرنے کے لیے الگ سے ایک پٹی تیار کرنی ہے اس پٹی کی جو ہماری وید ہے وہ 2 انچز رہے گی اور اس کی لیند 10 انچز ہے اب اس پٹی پر 8.5 انچز پر مارک کر لیں جتنی ہمیں اپنی سلٹ رکھنی ہے اور اس کے بعد پٹی کے سینٹر پر سیدھا مارک کر لیں اب اس پٹی کو کرتے کی سیدھی سائٹ پر رکھیں شولڈر کے سینٹر سے پٹی کے سینٹر کو ملا کر رکھیں اور اس کے ہاف انچ برابر سے سلائی لگائیں 8.5 انچز تک موسیقی سینٹر سے دونوں طرف ہاف انچ برابر سلائی لگا دی ہے اب سینٹر سے کٹنگ کر لیں دونوں کونوں پر بھی کٹ لگا دیں تاکہ فولڈ کرنے میں آسانی ہو اور پھر اسے اُلٹی طرف فولڈ کر دیں آئرن کی ہیلٹ سے اسے اچھے سے پیچھے کی طرف فولڈ کر دیں تو یہاں پر یہ اچھے سے فولڈ ہو گیا ہے اب ہم نے لوبز کے لیے پٹی تیار کرنی ہے تو یہ میں نے ایک انچ چوڑی تک پٹی لی ہے اب اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر سیدھی سلائی لگا دینا ہے اب اس میں سے 1.5 انچز کے لوبز کٹ کر لیں اب ہم نے کنٹراس کلر میں پائپن لگانی ہے پائپن ایک انچ چوڑی لینی ہے تو یہاں پر پائپن کو نیچے کی طرف سے لگانی ہے پائپن کے ساتھ ہی ساتھ مارجن بھی فولڈ کرتے ہوئے چلیں یہاں سے ہی دوسری پائپن جوائن کر دیں اب لوبز لگانے کے لیے دوری کو اس طریقے سے فولڈ کریں اور سیم گیپ کے اوپر لوبز لگا دیں موسیقی پائپن اور لوبز لگا ریڈی ہو گئے ہیں اب پائپن جوائن کرنے کے لیے دو انچ چوڑی پٹی لیں اور اسے دو انچ نیچے سے جوائن کر دیں موسیقی تو سائٹ سلیٹ یا افغانی نیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ اور خوبصورت یہ بن کر تیار ہوا ہے اب کرتے کے شولڈرز کو جوائن کر لیں موسیقی موسیقی دوسرے شولڈر کو آدھا ہی جوائن کریں اور نیک کی سائٹ کا چھوڑ دیں موسیقی اب جو ہم نے نیک کی سائٹ سے شولڈر چھوڑا ہے اسے ایکسٹرا پٹی لے کر آگے کی طرف فول کر کے موڑ دیں اب اس پٹی کو پیچھے کی طرف موڑ کر فول کر دیں اسی طرح سے پیچھے کے شولڈر پر بھی پٹی لگا کر پیچھے کی طرف فول کر دیں اب نیک پر لگانے کے لئے چھوڑی پائپن کٹ کر لیں اور پہلے آگے کی طرف سے لگانا شروع کریں اب اس پٹی کو فنیشنگ کے ساتھ آگے کی طرف فول کر کے سلائی لگا دیں اور فول کرنے کے لئے گلے پر نوچز ڈال دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نیک بہت زیادہ فنیشنگ کے ساتھ بن کر ریڈی ہو گیا ہے پیچھے اگر ہم چوڑی پٹی لگائیں گے تو ہمارا سارا مارجن اندر ہی چھپ جائے گا اور یہاں پر فول کر کے ترپائی کر دیں گے یہاں پر سلیوز اٹیچ کر لی ہیں میں نے اب کرتے کی فٹنگ لگا دیں موسیقی موسیقی فٹنگ لگانے کے بعد سائٹ سے سلٹس کو اس طریقے سے فول کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سائٹ سلٹ افغانی کرتا نیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم نے ٹچ پٹن یہاں پر اٹیچ کرنے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں